اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار افغان حکام کے جانب سے کسی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا افغان میڈیا کے مطابق قابل پر قریبی علاقے سے تین راکٹ فائر کیے گئے جو باغ علی مردان، جمن حضوری اور منابع بشاری کے علاقوں میں گرے راکٹ حملے کے بعد سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی آزاد کشبیر انتخابات کے لیے رینجرز اور ایف سی اہلکاروں کی تعداد بڑھا کر دس ہزار کر دی گئی وزارت داخلہ کا کہنا ہے سیکیورٹی میں اضافہ حالیہ واقعات کے پیش نظر کیا گیا الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے سترہ ہزار اہلکاروں کی درخواست کی تھی وزارت داخلہ کے مطابق الیکشن ڈے پر پاک فوج کے جوان بھی آزاد کشمیر میں گشت پر معمور ہوں گے ضرورت پڑھنے پر مزید رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی تائیونات کیے جائیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا پر غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی ویاست سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا مریم نواز کس کی زبان بول رہی ہے تقریر کئی سوالات کو جرم دے رہی ہے انتخابی مہم یا مخاصد کچھ اور مریم نواز انتخابی جلسوں میں پاکستان مقالف بیانیے میں مصروف بغض امران میں تمام حدیں پار کر دی گئیں افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور تم مو دیکھتے رہ جاتے ہو کیا بیان آرہے اس بچی کے بارے میں جو اغوا ہوئی ہے کہ وہ اس لیے اغوا ہوئی ہے کہ وہ وہاں اکیلی تھی وہ ٹاکسی میں بیٹھی تھی شرمانی چاہیے تم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ اس کی افاظت تمہاری ذمہ داری تھی بات صرف کسی پر بس نہیں ہوئی داسو واقعے پر بھی مسلم لیگی نائف صدر نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا نواز شریف کے دور میں چائنیز چائنہ سے چل کر پاکستان کیا کرنے آرہے تھے پیسہ لے کر آرہے تھے چائنیز آج اس بات کی تحقیقات کرنے پاکستان آرہے ہیں کہ ان کے دس چائنیز جو پیچھے بلاسٹ میں وفات پا رہے ہیں وہ بلاسٹ کیسے خطے کی بدلتی صورتحال میں جب قوم کو یکجہ ہونے کا پیغام دنیا کو جانا چاہیے اس وقت مریم نواز کی انتشار پر مبنی تخریر سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت نے اپنے بچوں سے متعلق مریم نواز کے بیان پر سخت رد عمل دیا ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستان چھوڑنے کے بعد بھی یہودی مخالف حملے جاری ہیں جمائمہ گولڈ سمیت نے لکھا کہ انہوں نے ایک دہائی تک میڈیا اور سیاستدانوں کے جانب سے یہود دشمنی پر مبنی حملے برداشت کیے قتل کی دھمکیاں ملی گھر کے سامنے مظاہرے ہوئے جس کے بعد دو ہزار چار میں انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا لیکن یہود مخالف حملوں کا یہ سلسکہ ابھی تک جاری ہے حویلی میں جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا بیٹا جنید نواز شریف کا نوازہ ہے گولڈ سمیت کا نوازہ نہیں وہ یہودیوں کی گود میں نہیں پل رہا فیچف کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں امریکہ پاکستان کے اقدامات کا معطرف ترجمان امریکی مہکمہ خارجہ نیچ پرائیس کہتے ہیں پاکستان کے فیچف سے تاون کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں شرائط پوری کرنے کی پاکستان کی جاری کوششوں سے آگاہ ہیں ستائیس میں سے چھبیس نکات پورے کر دیئے پاکستان باقی رہ جانے والے معاملات کو احسن طریقے سے پورا کرے گا انصداد دہشتگردی کے حوالے سے بھی پاکستان کے کردار کو سرہا نیٹ پرائیس کہتے ہیں کہ افغان آمناول میں پاکستان کا کردار اہم ہے افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ آئی جی سلام آباد کے مطابق لڑکی کے اغواہ اور تشدد کی تصدیق نہیں ہوئی افغان سفیر کی بیٹی کہاں کہاں گئی تین سو کیمروں کی مدد سے پورا ٹریک ٹریس کر لیا گیا افغان سفیر کی بیٹی کے اغواہ اور تشدد کی تصدیق نہیں ہوئی آئی جی اسلام آباد کا بڑا انکشاف کہتے ہیں لڑکی گھر سے نکل کر جہاں جہاں گئی جن جن ٹیکسیوں میں سفر کیا سب کو ٹریس کر لیا جو تاثر دیا گیا شواہش سے وہ ثابت نہیں ہوا یہ پورا ٹریک جو ہے یہ تین دن کی جو مانت کی ہماری ٹیم کی وہ پورا ٹریک ہوم ٹو ہوم وہ پورا ٹریک آئی ایڈینٹیفائی ہوا باریفائی ہوا بوچ ہومن انٹلیمز اور ٹیکنٹل انٹلیمز تقریبا ہماری انڈیسٹریشن گولی ہے کہ وہ جو ایک تاثر درمیان میں آیا تھا وہ ہمارے ایڈینٹس کے مطابق کو ثابت نہیں ہوتا وزیر خارجہ شاہر محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے نتائج افغان حکام سے شیئر کیے جائیں گے افغان صفیر کو ایک سوال نامہ ارسال کیا ہے حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بہامی تعاون ضروری ہے ہمیں کئی معاملات میں ایکسس درکار ہے ان کا تعاون درکار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے صبح اظہار فرمایا ہے اسی جذبے کو تاکہ اس بات کی تحت تک پہنچا جائے وہ ہمارے سے تعاون کریں گے اور تشریف دا کر اس مات کو آگے اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم افغانستان سے سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال رکھنا چاہتے ہیں افغان ہم منصب سے گفتگو میں افغان سفیر اور عملے کو واپس بلانے کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا کہا ہے ایف سیون سے رانہ مارکٹ رانہ مارکٹ سے کھڑا مارکٹ وہاں سے راولپنڈی صدر پھر واپس اسلام آباد دامنے کو اور دامنے کو سے ایف نائن پارک سولہ جولائی کو افغان سفیر کی بیٹی کہا سے نکلی کہا کہا گئی کتنی ٹیکسیاں بدلی سب کچھ سامنے آ گیا تفصیل جانتے ہیں ساتھی انکر فوان سہدی سے افغان سفیر کی بیٹی گھر سے نکل کر کہا کہا گئی تھی اور چھ گھنٹے بعد واپس گھر کیسے پہنچیں پولیس نے سب سراغ لگا لیا ہے آئی جی اسلام آباد کے مطابعہ افغان سفیر کی بیٹی سولہ جولائی کو ایف سیون میں اپنے گھر سے پیدل نکلی اور رانہ مارکٹ گئی رانہ مارکٹ سے وہ ٹیکسی لے کر کھڑا مارکٹ گئی وہاں انہوں نے ایک گفت خریدا کھڑا مارکٹ سے انہوں نے دوسری ٹیکسی لی جس نے انہیں ایکسپریس وے اور فیضاباد سے ہوتے ہوئے راولپنڈی صدر پہنچایا صدر راولپنڈی سے انہوں نے ایسری ٹیکسی ہائر کی اور باپس اسلام آباد آئیں اور پہنچیں دامنے کو کے مقام پر دامنے کو سے انہوں نے چوتھی ٹیکسی ہائر کی اور ایف نائن ٹار پہنچ گئیں ایف نائن پر اتر کر افغان سفیر کی بیٹی نے کسی سے موبائل لے کے سفارت خانے کو کھون کیا جس کے بعد ایمبیسی کا کوئی فرد انہیں باپس گھر لے آیا آئی جی اسلام آباد کی مطابق روٹ کا سراغ لگانے کے لیے تین سو سے زائد کیمرو کی سٹوٹنی کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید واجوا سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی داسو واقعہ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا عثمان خان کے ریپو چینی سفیر نونگ رونگ کا دورہ جی ایچ کیو راول پنڈی آرمی چیف جنرل کمر جعوید واجوا سے ملاقات داسو بس حادثے پر تفصیلی بات چیت کی سپاس آلار کا افسوسناک داسو واقعہ پر چینی حکومت اور عوام خصوصاً سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور دکھ کا اظہار کہا پاک فوج ہر آزمائش پر پورا اترنے والی پاک چین دوستی کی بہت قدر کرتی ہے معزز مہمان کو پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی مکمل حمایت تعاون اور سکیوٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی آرمی چیف اور چینی سفیر کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مستقل تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر اتفاق سپاس آلار نے کہا ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں پاک چین سٹیٹیجک تعاون کو درپیش خطرات سے نمٹیں گے کہا مقصد کی راہ میں آنے والی تمام سازشوں اور مضمون قوتوں کو ناکام بنانے کے لیے مستحکم رہنے کی ضرورت ہے پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات اسلام آباز سے عباس شبیر کی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں مکار دشمن بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش کا پرداد چاک ہو گیا بھارت کی جانب سے وزیراعظم اور کابینہ ارکان کے فون ہیک کر کے کالز اور میسیجز ریکارڈ کیے جانے کا انکشاف جاسوسی کے لیے اسرائیلی ہیکنگ سوفٹوئر استعمال کیا گیا دشمن کی جانب سے ڈیجیٹل جاسوسی کا توڑ کیسے نکال جائے پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کی اہم بیٹھک میں مشاورت سائبر حملوں کے پیشے نظر وزراء سمیت سرکاری افسران کے لیے ووٹس ایپ طرز کی نئی اپلیکیشن کی تیاری کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم کابینہ ارکان اور حساس احدوں پر فائز شخصیات یہ اپلیکیشن استعمال کریں گی حکومتی ذرائع کے مطابق خصوصی اپلیکیشن کی تیاری کا ساٹھ فیصد کام مکمل ہو گیا چند ماہ میں اپلیکیشن تیار کر کے ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی جائے گی نئی اپلیکیشن ووٹس ایپ طرز پر ہوگی البتہ اس کے لیے غیر ملکی انٹرفیس استعمال نہیں کیا جائے گا انٹی موبائل فون ہیکنگ اپلیکیشن کا استعمال عوامی سطح پر نہیں ہوگا معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ کل مریم نواز وزیراعظم کے خلاف حرزہ سرائی کرتی رہی آج عالمی میڈیا نے ایک بار پھر ان کے والد اور اسرائیلی گھڑ جوڑ کو بے ناکاب کر دیا ٹویٹ پیغام میں شہباز گل نے لکھا نواز شریف اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستانی حکام اور عمران خان کا فون ہیک کرتے رہے مودی اسرائیل کے ساتھ مل کر اپنی اپوزیشن کے فون ہیک کرتا رہا بے شک اللہ الحق ہے ملک پر میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں ایک دن میں مزید سنتیس افراد انتقال کر گئے مجموعی اموات کی تعداد بائیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چالیس ہزار آٹھ سو پانچ ٹیسٹ کیے گئے دو ہزار اکسو پینٹالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد انچاس ہزار نو سو انتیس ہو گئی مضبط کیسز کی شرح پانچ اشاریہ دو پانچ فیصد ہے انسی او سی کے مطابق گزشتہ روز چھے لاکھ سات ہزار ایک سو سترہ شہریوں کو ویکسین بھی لگائی گئی سما بنا بے زبان جانوروں کی آواز اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عیدالعزہ کی آمد آمد ہے کراچی کے سوپر ہائیوے مویشی منڈی میں منڈی نہ ہوئی قیمتیں آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں بیوپاری خوب کمارے ہیں منڈی میں کم ہی جانور باقی رہ گئے جبکہ خریداروں کا بے پنا رش ہے اور اسی حوالے سے اپنے نمائندگان سے بات کریں گے پشابر سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن سب سے پہلے کراچی کی بات کر لیتے ہیں ساتھ سابری یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ ساتھ سابری بتائیے گا کراچی کا موسم انتہائی خوبصورت ہے اور جس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو بتا بھی رہے ہیں کہ جانور اب کافی کم رہ گئے ہیں خریداروں کا رش ہے یہاں پر جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اس وقت جو سوپر ہائیوے کی مویشی منڈی ہے یہاں پر جو شہری منڈی گرنے کا انتظار کر رہے تھے ان کا انتظار رائے گا گیا کیونکہ آج آخری دن بھی منڈی کے ریٹ نہ گر سکے جانوروں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس وقت منڈی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جانوروں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اور گاہک ابھی بھی آ رہے ہیں شہری ابھی بھی آ رہے ہیں یہاں پر اور ایک جانور پر ہم نے دیکھا دو دو تین تین گاہک جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر اس کے باوجود جو بیوپاری یہاں پر رہ گئے ہیں وہ اپنی پسند کے ریٹ لے رہے ہیں انہوں نے ریٹ نہیں کی رہے ہیں جب ہماری بیوپاریوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ گزشتہ اگر دو تین سال کی بات کریں تو اس سال اچھا منافع ہوا ہے جتنے بھی جانور آئے تھے منڈی میں اس کی ایک بڑی تعداد اس وقت بک چکی ہے آپ کے اس وقت ٹی وی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے بیوپاری اپنے تمام تر جانور بیج کر جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں بہت سے بیوپاری جو ہے وہ پچاس جانور کوئی لے کر آیا تھا کوئی ساٹھ جانور لے کر آیا تھا کسی بیوپاری کے پاس سو سے زائد جانور تھے اور تمام جانور وہ یہاں سے فروت کر کر اس وقت اپنے آبائی شہروں کی طرف روا دوائیں جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ بارش بھی ہے موسم بھی جو ہے وہ اس وقت بارشوں کا چل رہے تو ہو سکتا ہے کہ منڈی کا ریڈ گر جائے آخری دن بھی ہے تو وہ آج بھی آئے پگر مگر جو ہے ان کا جو انتظار تھا وہ کوئی بہت زیادہ سود مند ثابت نہ ہوا ریڈ وہی ہے جو منڈی شروع ہوئی تھی جس وقت شہریوں کی شکایت تھی کہ ریڈ بہت زیادہ ہیں تو آج آخری دن بھی شہری یہی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ منڈی کے ریڈ گرے نہیں ہیں اور انہی داموں پر جانور خریدنا پڑھ رہا ہے جن داموں پر شروع میں مل رہا تھا ٹھیک ہے شہاب الرحمن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب آپ جانا چاہیں گے کراچی میں تو منپسند ریڈ لے رہے ہیں جو بیوپاری ہیں پشاور میں کیا صورتحال ہے یہاں پر بھی موستہ دار بارش دیکھی گئی جب انکل اس وقت میں موجود ہوں پشاور کی سب سے بڑی منڈی جو کے رنگ روڈ پروایا کیا ہے گزشتہ رات یہاں پر تیز بارش ہونے کے باعث منڈی جو ہے وہ طالب کا منظر پیش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر گاک آ رہے ہیں گزشتہ پندرہ بیس دنوں سے اس منڈی میں گاک کی پوزیشن اس طرح نہیں تھی جس طرح آج ہے لیکن لوگوں کا یہی سوچتا کہ اکثر جو آخری دن ہوتا ہے اس پر جو گاک مویشی کے ریٹس ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں پچھلے سال سے اس سال تقریباً پچاس سے اسیس فیصد اضافہ ہوا ہے ریٹس میں اور آج بھی آخری دن ہے فائنل راؤنڈ جاری ہے لیکن ریٹس ابھی بھی کم نہیں ہوئے البتہ جو ریٹس ہے وہ گزشتہ پندرہ بیس دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں گاک یہاں پر آ رہے ہیں وہ پریشان بھی ہے آج آخری دن بھی ہے لیکن اب وہ اسی اس میں ہے کہ شاید شام تک جو یہاں کے ریٹس سے وہ گر جائے تاکہ وہ یہاں سے بہت ساری مویشی خرید کر لے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہب الرحمن اور سار سابری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عیدالعقصہ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی مویشی منڈی پہنچے اور قربانی کے تین ہونٹ خریدے شیخ رشید ہر سال اپنے لیے قربانی کے جانوروں کی خریداری خود کرتے ہیں ہسوے معمول شیخ رشید راول فنڈی اسلام آباد کے درمیان آئے فورٹین اور بھاٹا چوک کے درمیان لگی مویشی منڈی پہنچے جہاں انہوں نے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں تین اونٹوں کا سودا کیا جانور خریدنے سے پہلے شیخ رشید نے بیوپاریوں کے ساتھ بھاوتاؤ بھی کیا اور سما کی ریپورٹ پر محکمہ لائیو سٹاک کا ایکشن گھروں کی چھتوں پر جانور پالنا اور کرین سے اتارنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا شایان سلیم کی ریپورٹ بے زبان جانوروں کی سما بنا آواز تو محکمہ لائیو سٹاک سن کو بھی ہوش آ گیا کراچی میں گھروں کی چھتوں پر نہ تو قربانی کے جانور پلیں گے نہ ہی انہیں کرین سے اتار کر خوف میں کیا جا سکے گا مبتلا محکمہ لائیو سٹاک نے کرین سے جانوروں کو اتارنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا کمیشنر کراچی کو خط بھی لکھ دیا مقامی انتظامیہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ناروہ سلوک کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے چھت پر پالے گئے قربانی کے جانور کرین سے اتارتے ہوئے اکثر اوبیشتر زخمی ہو جاتے ہیں گزشتہ برس ایک بیل تو گھر کر مر بھی گیا تھا شایان سلیم سما کراچی مونسون نے رد بدل دی ملتان میں قربانی کے جانوروں کے لیے سروس ٹیشنز کھل گئے شہری گرمی سے بچاؤں کے لیے بیل اور اونٹ کی دھولائی کروانے میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں راشد حمید کے اس ریپورٹ میں گاڑیوں کے سروس ٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے جانوروں کا سروس ٹیشن ملتان کی سخت گرمی سے بچانے کے لیے لارڈ پیار سے پالے گئے جانوروں کو سروس ٹیشن پر خوب نہ لیا جا رہا ہے سہرائی جہاز اونٹ ہو یا خوبصورت بھاری بھرکم بیل شیمپو اور پریشر کے ٹھنڈے پانی سے سروس جاری ہے سٹیشن مالک بھی کاروبار چمکنے پر خوش دکھائی دے رہا ہے سروس ٹیشن ہی دلی کھول ہے کہ جانور سروس کر رہے ہیں ہم انجوائے کر رہے ہیں اور تین چار سو روپے لیتے ہیں ہم سروس کا پہلے تو گاڑیاں دھوتے تھے نہا دھو کے لشکار مارتے قربانی کے یہ دیو کامت خوبصورت جانور سب کے ہوش اڑا رہے ہیں کیمروین اکمل کھوکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان پنجاب اور خیبل پختنخواہ کے کئی علاقوں میں بارش نے گرمی کا زود توڑ دیا سیاحتی مقامات پر دلکش موسم نے نظار حسین کر دیئے بالا علاقوں میں مونسون جوبن پر ہے آزاد کشمیر میں دوسرے روز بھی شدید بارشیں ہوئی دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی مزفر آباد اور گرد و نواہ میں موسم خوشگوار ہو گیا ایپٹ آباد، نتیہ گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی اور ارد گرد کے علاقوں میں وقفے وقفے سے میگہ برس رہی ہے دلکش نظاریں آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہیں حفظ آباد میں بارش کا مزہ لینے کے لیے بچے سڑکوں پر نکل آئیں چنیوٹ، گجرات، کاموکی، شکرگڑ اور اٹک میں بھی جم کر بادل برسے پنڈی بھٹیاں اور نارو وال میں گلیاں پانی سے بھر گئیں کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی موتل ہو گئی محکمہ موسمیات نے آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختنخواہ، کشمیر، گلگد بلتستان اور شمالی بلوچستان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے لاہور میں رات کے شروع ہونے والی موصلہ دھار بارش وقفے وقفے سے جاری ہے بارش کے باعث نہ صرف نشیبی علاقہ زیرہ آب آگئے بلکہ پوش علاقوں میں بھی پانی جمع ہے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی موتل ہے شہر میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بتا رہے ہیں سماکر مائندے جانگیر خان لاہور میں آج موصلہ دھار بارش ہوئی ہے اور بارش کے ایسل سلا وقفے وقفے سے جاری ہے اس بارش کے بعد گرمی اور حفظ کا زور تو ٹوٹا ہے لیکن لوگوں کے لیے شدید مشکلات بھی پیدا ہوئی ہیں کیونکہ نہ صرف نشیبی علاقے زیرہ آب آئے ہیں بلکہ کئی پوش علاقوں میں بھی بارش کا پانی جمع ہے گل برگ، والٹن روڈ، جوہرٹون کے علاقوں میں اور ملحق اشاراؤں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی میں خلل پیدا ہویا اور اگر نشیبی علاقوں کی بات کی جائے تو نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں کے مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں نشتر کالونی کا علاقہ ہے فتہ گرڑ ہے سبززار کا علاقہ ہے اور آمی ٹاؤن کے علاقے میں بارش کا پانی جمعہ اور رہائشی جو ہے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے دو مختلف حادثات میں نو افراد اس بارش کے دوران زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے جبکہ کئی علاقوں میں اس شدید تفانی بارش کے باعث سپیڈر ٹرپ کرنے کی وجہ سے بجلی کی پراہمی بھی موتل ہوئی ہے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے لیے مشینری نصب کر دی گئی ہے اور بارش تھمتے ہی جن علاقوں میں بارشی پانی جمعہ ہے وہاں سے نکاسی آپ کو ممکن بنایا جا سکے گا اور لوگوں کی یہ پریشانی بھی دور کی جا سکے گی فیصلہ باد میں سب صویرے ہونے والی موسلہ دار بارش نے شہر کو ڈبو دیا اہم شہراؤں پر پانی جمع نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا انتظامیہ کا کچھ پتا نہیں مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے یوسف چیما سے دیکھیں بالکل آئی سب صویرے سے ہی فیصلہ باد کے اندر موسلہ دار بارش کا سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے اس سے پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ فیصلہ باد کے صرف نشیبی علاقوں کے اندر جو ہے پانی کھڑا ہو جاتا تھا لوگوں کے گھروں کے اندر پانی چلا جاتا تھا مگر اس دفعہ ایسا ہو رہا ہے اس بارش کی شدت اس قدر زیادہ ہے اور انتظامیہ کی ناہل اس قدر زیادہ ہے کہ جتنا بھی پوش علاقہ ہے جس کے اندر ڈی گراؤنڈ کا علاقہ ہو گیا اس کے علاوہ کوئی ہنور پلازے جتنے بھی ہیں تمام پلازوں کے اندر بھی پانی جا چکا ہے اس کے علاوہ سٹیڈیم کا جتنا بھی علاقہ ہے سٹیڈیم کے اطراف میں جتنی بھی دکانے ہیں تمام دکانوں کے اندر بھی پانی داخل ہو چکا ہویا ہے تمام مین شہرائیں جو ہیں ان کے اندر بہت سارا ایسا ایریا ہے جو اس وقت نو زون ایریا بن گیا ہویا ہے پانی کی وجہ سے کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے اور مین ہولز کے گٹر جو ہیں وہ جگہ جگہ پر کھولے ہیں جس کے بعد شہری جو ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنے چاہے کوئی بھی شہری موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہے چاہے گاڑی پر سفر کر رہا ہے کوئی بھی شہری جو ہے گھر سے باہر نکلنے والا شہری جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس وقت اگر بارش کے حوالے سے بات کی جائے تو بارش تقریباً چالیس میلی میٹر تک بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً اب تک ہو چکی ہے اور ابھی بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جا رہا ہے آگر اس سارے پانی کے روک تھام کے حوالے سے بات کی جائے انتظامیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی بھی جگہ پر انتظامیہ کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا کہیں پہ بھی پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا شہری اس بات پر کافی زیادہ نالہ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پہلا دن تھا چھٹی کا اور اس کے ساتھ سہ شہریوں نے باہر نکلنا تھا اپنی خریداری کے حوالے سے جانروں کی خریداری کے حوالے سے تاہم تمام جگہوں پر پانی ہر طرف بھرا پڑا ہے تمام علاقہ اس وقت نو زون ایریا بناو اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یوسف چیمہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بارش نے جہاں موسم خوشکبار بنا دیا ہے وہیں کئی شہروں میں تباہکاریوں کا بھی سبب بنیا آسمانی بجلی اور دیوار گرنے سے پانچ افراد جا بھاک ہو گئے بار دن بعد بھی رابطہ منقطع ہے ملک کے کئی شہروں میں بارش اور سیلا بعد یہ نیرم کے گاؤں اپر بارٹا میں گھر پر آسمانی بجلی گر پڑی ماں بیٹا اور بیٹی جا بہاک دو اپراز زخمی ہوئے کرک میں بارش کے باعث دیوار گرنے سے سکول سے گھر جانے والے بہن بھائی جان کی باتی ہر گئے کوہٹ کے علاقے شکردارہ میں برساتی نالہ ساتھ بچوں کو بہا لے گیا تین بچوں کی لاشیں نکال لے گئے دیر کے علاقوں میں تفانی بارش سے ندی نالوں اور دریاؤں میں تغیانی آ گئی گاڑی اور دکانے ریلے میں بہت گئے لینڈ سلائڈن سے کمرار شرنگل شہرہ بند ہو گئے جلہ غزر کی تحصیل اسکومن میں آٹھ دہاد ڈوبے گھر تباہ اور فصلیں برباد ہوئے لیکن متاثرین کہتے ہیں تین دن بعد بھی کوئی مدد کو نہ پہنچا دوسری جانب کاچو کے سیگڑوں دہاد کا زمینی رابطہ چار دن بعد بھی جوہی اور جلہ دادو سے منقطع ہے جبکہ کولوں میں بھاری مشینری کی مدد سے شہرہوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ایک بلین فری منصوبہ سرسبز و شادہ پاکستان کی راہ کس طرح ہمبار کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر دھائی سال قبر بھکر میں ہونے والی شجرکاری مہم کی ویڈیو شیئر کر دی وزیراعظم نے ٹویٹر پر دوہزار انیس کے دوران شجرکاری سے قبل بھکر کے مناظر شیئر کیے جس میں دور دور تک بیابان اور سہرہ کا منظر پیش کرتا دکھائی دے رہا ہے دوسری طرح بھکر کی حالیہ ویڈیو بھی شیئر کی جس میں سرسبز و شادہ پودیں آنکھوں کو ٹھندک پہنچا رہے ہیں وزیراعظم نے لکھا کہ کم ہو بیش دھائی برس کی مدت میں ظاہر ہونے والے یہ ہمارے بلین ٹری شجرکاری مہم کے شاندار نتائج ہے جو پاک دھرتی کو آئندہ نسلوں کے لیے سرسبز و شادہ بنا رہے ہیں کراچی میں قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی گلستان جوہر میں قبضہ مافیا کے خلاف آواز اٹھانے والے اظہر اقبال آرائن کو مورسائکل سوار ملزمان نے گھر کے باہر بچوں کے سامنے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا ایمین جمیل احمد خان نے قتل کو قبضہ مافیا کی کاروائی قرار دے دیا اہمر رحمان خان کی ریپورٹ یہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک آٹھ میں اظہر اقبال آرائن کا گھر ہے جہاں اتوار کی شام انہیں بیٹوں اور بیٹی کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا گیا اظہر اقبال کی گاڑی گھر کے باہر رکی تو ان کے دونوں بیٹے گاڑی سے اترے لیکن قاتل موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا جب اظہر اقبال گاڑی سے اترا تو ملزم نے پیچھے سے آ کر بائیں ہاتھ سے فائرنگ کر دی اسی دوران مقتول کی کمسم بیٹی بھی خوف زدہ ہو کر گاڑی سے اتر آئی خواتین بھی باہر آ گئیں کرتے کیا تھے وہ کیا کام کرتے تھے اظہر بھائی آج سے چند سال پہلے تو یہ بنگلوں میں ٹائل وغارہ لگاتے تھے رگڑائی کا کام کرتے تھے یہ کام خود کرتے تھے اور بنگلوں کا ٹھیکہ لے کے بھی چند ان کے پاس لیبر تھی ان سے یہ کام کرواتے بھی کرتے بھی تھے آخر میں جب ان کے پاس تھوڑا سا خوشحال ہو گئے پھر خود کرنا چھوڑ گئے پھر ان کے جو ملازم تھے یا ان سے ٹھیکے لے کے کام کرواتے تھے پھر انہوں نے اپنا پلانٹنگ کا کام شروع کر دیا اور یہ جو فلائی کام خرید ہو خرید ہو وہ تو علاق ان کا سبجیکٹ ہے چار خول جائے وقوع سے نائن ایم ایم کے پولیس کو ملے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ کوئی ڈکیتی کی بارداد نہیں لگتی ہے ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ باقاعدہ ریکی کے تحت جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے باقاعدہ ملزمان انتظار کرتے رہے کہ کب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اظہر اقبال زمینوں کی دعوے داری سے متعلق کئی کیسز کی پیروی کر رہے تھے علاقے سے منتخب رکن قومی اسمبلی نے قتل کو قبضہ مافیا کی کاروائی قرار دیا ہے مقتول کے بھتیجے نے تھانا گلستان جوہر میں قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے جس میں رفت زمان کیانی خالد کیانی اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ انجمن آرائیاں پاکستان کے رہنماوں نے کیانی گینگ پر قتل کا شباز ظاہر کیا ہے مقتول کی میت تطفین کے لیے پنجاب کے علاقے دیپال پور روانہ کر دی گئی ہے کیمرمن آتف قریشی کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی کراچی کے علاقے قرنگی مہران ٹاؤن میں پولس انسپیکٹر کو اس ہی کے بیٹے نے فارنگ کر کے قتل کر دیا ملزم کامران عباسی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا والد کے منع کرنے پر اس نے فارنگ کر دی اس وقت سما کی نمائندہ زمزم سعید مقتول کے دوسرے بیٹے کے حمراہ موجود ہے جی زمزم بتائیے اس بارے میں جی بلکل آج صبح مہران ٹاؤن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں انویسٹیگیشن آفسر جو ہے وہ بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان کے بڑے بیٹے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے یہ واقعہ تھا کیا بتائیے گا بھائی ہوا کیا تھا مطلب آپ اس نے گھر پہ موجود تھے میں سویا ہوا تھا آپ سویا ہوئے تھے تو فائرنگ کی آواز سے آپ کے آنکھوں اچھا تو یہ تین گولیاں آپ کے والد کو لگیں ایک سر پہ دو سینے پہ آر پار ہوئی ہیں بھائی کہاں ہیں آپ کا پتہ نہیں کہاں گیا نہیں پتہ بتائیے گا آپ نے دیکھا کہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھے انویسٹیگیشن آفسر کے بیٹے جن کا یہی کہنا تھا بڑے بیٹے تھے بھائی کا بتایا جا رہا ہے جن بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہوا ہے تین گولیاں لگی ہیں ایک سر پہ اور دو سینے پہ گولیاں لگی ہیں اور ابھی ان کو لے جا رہا ہے آبائی گاؤں تتفین کے لیے اور بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس وقت فائرنگ ہوئی وہ گھر پہ ہی تھے اور سو رہے تھے اپڈیٹس کے شکریہ زمزم ٹانک سے بھی افسوس ناخبر جہاں ڈاکووں اور اہل علاقہ کے درمیان فائرنگ سے پولیس حلکار سمیت تین شہری جامبھک اور دو زخمی ہو گئے اس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو بھی مارا گیا گزشتہ روز سماخیل بازار میں ڈاکووں نے پم مالک اور درجنوں شہریوں کو لوٹا جس کے بعد شہریوں نے ڈاکووں کا تاکب کیا گاؤں کڑی شاد نور کے مقام پر ڈاکووں اور شہریوں میں فائرنگ کا تباک ہوا ایک پولیس حلکار اور دو شہری جامبھک اور دو زخمی ہو گئے فائرنگ کے مقابلے میں ڈاکو بھی ہلاک ہو گیا ٹوکیو اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں پاکستان کے شوٹر خلیل اختر اور بیڈمنٹن پلئر ماہور شہزاد پر چم تھامیں گے ٹوکیو اولمپکس کا آغاز 23 جولائی سے ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے دس ایتلیٹس مختلف کھیلوں میں ان ایکشن ہوں گے شوٹر خلیل اختر اور بیڈمنٹن پلئر ماہور شہزاد قومی پر چم تھام کر مارچ پاسٹ میں حصہ لیں گی باہور شہزاد اولمپکس میں پاکستان کی دمائندگی کرنے والی پہلی بیڈمنٹن کھلاری ہیں خلیل اختر اولمپکس کے لیے براہ راست کالیفائی کیا ہے گلگت بلتستان کے زلہ گھانچے میں رویل ویو پوائنٹ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اس ویو پوائنٹ سے ہمیں مزید بتائیں گے زلفکار علی صدقی جی بالکل اس وقت میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ویو پوائنٹ پر لے کے آیا ہوں گلگت بلتستان کا زلہ گھانچے کا یہ ایک خوبصورت ویو پوائنٹ ہے یہاں سے آپ کو تین چار ایسے نظارے آپ کو دیشنے کو ملیں گے جنہیں دیشنے کے لئے بہت دور دور سے لوگ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں بہت خوبصورت پہاڑ چاروں طرف پہاڑے اس لئے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہے مثال گوہر نایاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں اسی جو مثال کو یہاں پر آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہے برپوش پہاڑ ہے یہاں پر ان کے ساتھ سال خوبصورت جو جیل ہے یہاں پر جیل کے صاف اور شباب پانی کو دیکھ کر لوگوں کو سکون ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر زلہ گانچے کے ہیڈکوارٹر خپڑ شہر کا بھی آپ منظر دیکھ سکتے ہیں بلکل خوبصورت ایک شہر کا یہاں پر منظر پیش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریائی شوک کس قدر خوبصورتی سے روان دوا ہے وہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دریائی شوک کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمودلی یہاں سے چل رہے ہیں ایسے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لئے بہت سارے لوگ ان ویو پائنٹ کا رکھ کر رہے ہیں شکریہ ازول پکار علی